اسلام علیکم ویورز میں ہوں ماں سلطان آج میرے کچھن میں بنایا ہے بہت مزیدار سا افغانی بیف پلاؤ بہتی ٹیسٹی بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا زبردست لگ رہا ہے اور اس پلاؤ کی خاص بات یہ ہے کہ آج میں نے نہیں بنایا ہے یہ میرے ہزبینڈ نے بنایا ہے جو میرے ڈائریکٹر بھی ہیں اور میں اب اپنی بیگم صاحبہ سے ریکفیسٹ کروں گا کہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ یہ کیسا بنایا ہے جی اب میں ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ انہوں نے پلاؤ کیسا بنایا ہے شکل سے تو بہت اچھا ڈگ رہا ہے خوشبو بھی بہت اچھی آرہی ہے گوشت وغیرہ بھی بہت اچھا گلائے ہیں انہوں نے رائز بھی بلکل پرفیکٹ ہے بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے عرشہ صاحب آپ نے شکریہ آپ نے آپ نے پاس کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھا ہی بنا ہوگا بہت ہی مدردار سا بیف افغانی پلاؤ بنانے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے اور میں نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لاز سبسکرائب کا بٹن ڈبائیں اور برابر میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو دبانے سے میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو سپری میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیو اچھے لگے تو تھمز اپ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کتنی لیے چار میڈیو سیس کی پیاز ہے تقریباً دھائی سو گرام پیاز تھی اس کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے چلیں اب آپ کو میں گاجہ بھی ہوا ہے کٹ کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت اچھی سی کٹنگ ہونا چاہیے کیونکہ یہ گارنیشن میں جاتی ہے تو یہ ذرا دیکھنے میں خوبصورت لگے جولین کٹ کریں گے جیسے آپ جولین کٹ ادھرک کٹتے ہیں بلکل اسی طرح سے اس کی ہوگی ہے اب یہ تھوڑے لمبے ہیں ان کو ہم بیچ میں سے آف کر لیں گے اب یہ دیکھیں اسی ذریقے سے میں گاجہ کو جولین کٹ کر لیا ہے دیکھیں آپ کتنی اچھوی لگ رہی ہیں اور اس کو میں تھوڑا سا بوائل کروں گا کشمچ بھی جاتی ہے گارنیشن میں تو یہ کشمچ میں نے پانی میں ڈال دی ہے اس کو ساف کر لیا ہے مٹی وغیرہ نکل جائے گی اس کی اور یہ دیکھیں اس میں خاص کسیم کی کشمچ ہوتی ہے یہ بلیک والی یہ استعمال ہوتی ہے تو نارمل والی آپ مت ڈالیے گا اس کے لئے خاص طور پر آپ جائیں گے دکان پر تو اس سے گئیے گا بلیک والی دیں جو اخوانی پلاو میں استعمال ہوتی ہے دیکھیں اس کے لئے ایک مسالہ جائے گا اس میں سپائسیز بہت کم پڑتے ہیں اخوانی پلاو کے اندر تو اس کا ایک میں فریش مسالہ تیار کروں گا ایک ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے دس چھوٹی علاچی لیا ہے تین بڑی علاچی لیا ہے اور چھے لوں گے لیا ہے اس کو میں پیس کر مسالہ بنا رہا ہوں یہ مسالہ میں نے پیس لیا ہے میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ تقریباً دو ٹیبل سپون مسالہ بنائے اور یہ ایک کلو گوشت اور ایک کلو چامل کیلئے کافی ہوگا تو چلیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ہم نے جولین کٹ گاجر جو ہم نے اس میں دالی تھی اس میں بوائل آ چکا ہے اور بس ہمیں اتنا ہی کرنا ہے ایک سے دو بوائل ہو گئے ہیں اور اب میں اس کو نکارا ہوں اسی طرح اس میں میں کشمش کو بھی کر لوں گا دونوں کو الگ الگ بوائل اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا کلو اس میں شامل نہ ہو جائے یہ پانی میں نے گرم کر لیا ہے اس میں یہ کشمش لیے بلیک والی کشمش ہے جو خاص طور پر اکوانی پلاو میں استعمال ہوتی ہے تو چلیں اس کو بھی ایک دو بوائل آنے کے بعد میں نکال لیتا ہوں دیکھیں ہماری کشمش میں بوائل آ گیا ہے ایک بوائل آ گیا ہے یہ اور یہ تھوڑی سوفٹ بھی ہو گئی ہے اب میں اس کو نکال لیتا ہوں میں بیف اکوانی پلاو بنانا شروع کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف اکوانی پلاو جو ہے یہ گھی میں بنتا ہے تو میں یہاں گھی کا استعمال کروں گا میں نے ایک کب گھی لیا ہے تقریبا یہ 250 گرام گھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 250 گرام میں نے پیاس کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے یہ پیاس اس میں جائے گی اور پیاس کو ہمیں لائٹ براؤن کرنا ہے پیاس کو لائٹ براؤن ہو رہا ہے پیاس کو لائٹ براؤن ہو رہا ہے تو یہ پانچ سے ساتھ منٹ پہ تائم لگے گا تو یہ لائٹ براؤن ہو جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں پیاس ہماری لائٹ گولڈن براؤن ہو گئی ہے ہم میں اس میں گوش شامل کروں گا یہ ایک کلو میں نے بیف لیا ہے اچھا اکوانی پلاو میں جو گوش کی جو بوٹیاں ہوتی ہیں اس کا سائز بڑا ہوتا ہے جب بھی آپ اکوانی پلاو بنائیں تو اس میں گوشت کا سائز گوٹیوں کا سائز ذرا بڑا رکھئے گا دو نلیاں بھی لیئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ان نلیوں کے جو دوسر بغیرہ ہوں گے اور جو اس کا گوزہ ہے اس سے بہت اچھا پیش کرتا ہے اب گوشت کو پیاس کے ساتھ اسنا چرائی چلنا ہے کہ اس کا کلر ٹیم دے گا پانچ سے ساتھ میں نے اس کی بنائی کی ہے گوشت کا کلر چینڈ ہو گیا ہے اب میں اس وقت نمک دار ہوں گا اس کو مکس کریں گے اچھا نمک کا یہ ہے کہ نمک آپ کم دالیں کم دالنے کا یہ ہے کہ آپ بعد دن اس کو بڑا بھی سکتے ہیں اگر ایک دفعہ زیادہ ہو گیا تو پھر کم ہونا مشکل ہو جاتا ہے چلیں اس کو میں مکس کرتا ہوں Goten اب میں اس سے پانی شامل کرنے گا جفنی بنانے کے لیں کتل میں کلنے گا اب اس سے یہ ہے کہ کوکنگ پروسسر رکے گا نہیں میں نے گرم پانی شامل کیا ہے کوکنگ پروسس جب مح سے ہائی لیٹرؑ گرم پانی شامل کیا ہے اب اس میں ایک کلنے گا اگر ا jointے جائے تو اس کے بعد پانی گوشت کو گلانے سے بگ何ے گا اگر اگر وانی پلاو کے لئے ضروری ہے کہ گوشت بہت ہی زیادہ اچھا ٹینڈر ہونے چاہیے اس میں اوبال آگیا ہے ہلکی آج پہ اس کو دو سو دھائی گھنٹی کے لیے گلانے کے لیے رکھنا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک کلو میں بانسپتی رائس لیا ہے ان کو میں ساف کر کے اچھی طرح سے دھو کر اور آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دوں گا پانی میں اچھا بہت سے لوگ سیلا چامل میں بناتے ہیں یہ اگوانی بیف پلاو آپ سیلا چامل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بانسپتی چامل کا ریزارٹ اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دو گھنٹے ہو گئے ہیں گوشت کو گلتے ہوئے میں نے اس کو ہلکی آج پہ رکھ دیا تھا چلیں آپ اس کو چیک کرتے ہیں کتنا گلہ ہے یہ وہ بہت گرم ہے یہ تھوڑا میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے پانی دال کے اب میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کتنا گلہ ہے یہ دیکھیں کتنا دبردست قسم کا گلگیا ہے اسی طرح کا گوشت میں چاہیے اس بیف کے اندر اگوانی بیف پلاو میں اسی طرح کا ٹینڈر ویلڈن گوشت ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو چلیں پھر اب چامل میں نے بھگو دیا ہے آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے پھر میں اس میں چامل دال کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ بانسپتی رائس لیے تھے میں نے ایک کلو اب میں اس میں شاہد یخنی میں چامل شامل کروں گا اب یہ دیکھیں سب سے اہم سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بار بار کہ چاملوں میں پانی یا یقنی کا تناسب کیا ہونا چاہیے اب اس کے لئے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یقنی جو ہے وہ چاملوں سے ایک سے بڑیڑنچ اوپر ہونا چاہیے اب آپ دیکھئے اس میں قریباً ایک سے سوائنچ اوپر ہے یہ یقنی اور یہ بہتین کمبینیشن ہوتا ہے چامل بنانے کے لیے ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یقنی زیادہ ہو گئی آپ نے چامل دالے یقنی زیادہ ہو گئی تو اس میں گھبرانی کی ضبورت نہیں ہے آپ جو ہے وہ یقنی کو نکال لیں اس کو سیف کر لیں جب کبھی آپ دوبارہ چامل بنائیں تو اس کو شامل کر سکتے ہیں تو اس وقت جو ہے چامل کا تناسب اور یقنی کا تناسب بلکل پرفیکٹ ہے اس کو مکس کرنے کے بعد نمک کو چیک کروں گا نمک کم لگ رہا ہے میرے تو اس میں ایک ٹیبل اسپون نمک کھوڑ جائے گا اس کو مکس کر دیں گے اچھی دانس میں اس میں اوال آنے شروع ہو گیا ہے یہ جو ہم نے اس کا سپیشل ایک مسالہ تیار کیا تھا فریش مسالہ یہ تقریباً دو ٹیبل اسپون ہے یہ مسالہ اسے ہو جائے گا پھلا کے دال دیں گے اس طریقے سے مسالہ میں نے دال دیا ہے اس کو میں مکس کر دوں گا اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے بھی میں اس کو دم پر رکھ دوں گا مسالہ میں نے اس میں دال دیا ہے اور ہلکے آس سے اس کو مکس کر دیا ہے رائس کو میں دم پر رکھا ہوں 15 سے 20 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر تو کپٹا ایک رکھیں گے اس کے اوپر تاکہ اس ٹیم اس کے اندر ہی رہے اور اچھی طریقے سے یہ دم آ جائے بھی دھرنا لگا دیں گے اس پر اور اس کو یہاں سے چاروں طرف سے بند کر دیں گے تاکہ اس ٹیم اندر ہی رہے اس کے ٹھیک ہے پھر 15 سے 20 منٹ کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں 20 منٹ ہو گئے ہیں اس کو میں نے ہلکی آنچ پر دم پر رکھ دیا تھا میں اس کو چیک کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ دم آ گئے ہوں گے سبردست خوشبو آ رہی ہے دیکھیں یہ دم آ گئے رائس ہمارے جب دم آ جاتے ہیں تو چامل ایسے کھڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ بہترین کسیم کے دم آ گئے چامل دیکھیں بہترین کسیم کے ایک ایک دانہ الگ الگ ہے اس کا ایسے ہی ہونا چاہیے رائس بلکل چلیں پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے یہ دکھاتا ہوں پانی بیف پلاو تیار ہو گیا ہے اب میں اس پر ڈش آؤٹ کرنے کی طرف جا رہا ہوں یہ دیکھیں کیا زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی یہ دیکھیں آپ کتنا زبردست گوش کلا ہوا ہے یہ ایسے ہکوانی پلاو میں ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زبردست پلاو لگ رہا ہے اور میرے ڈیریکٹر صاحب جو میرے ہزبینڈ بھی ہیں یہ ہی ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اس کو اور بہت ہی کھلے کھلے اور بہت ہی زبردست رائز بنائے ہیں انہوں نے اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی میں ٹیسٹ کر کے بھی بتاؤں گی کیسے بنے ہیں یہ جم نے جولین جو گاجر کٹ کی تھی اس سے میں اس کو گارنش کر رہا ہوں اس کے بعد جو ہے بلیک کچمش ہوتی ہے وہ بھی ڈالی جاتی ہے اس پر یہ بلیک کچمش ہوتی ہے اس میں تو اس سے ہم گارنش کریں گے اس کو یہ تھا ہمارا اخوانی بیف پلاو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گا یہ اور میں اب اپنی بیگم صاحبہ سے ریکفیسٹ کروں گا کہ اس کو چیک کر کے ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ یہ کیسا بنائے اب میں ٹیسٹ کر کے بتاتیوں آپ کو بہت ہی ٹیسٹی بنائے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنائے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنائے ہیں عرشت صاحب آپ نے شکریہ آپ کا اپنے پاس کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھا ہی بنا ہوگا رائز بھی بلکل پرفیکٹ ہے سوفٹ سوفٹ بلکل بوٹی توڑ کے دکھاتیوں میں کتنا اچھا ٹینڈر ہوا ہے یہ یہ دیکھیں بلکل آرام سے ٹھوٹ رہا ہے بہت ہی مزہ آ رہا ہے گرم گرم کھانے میں اس کو اور آج مجھے اس لیے بھی زیادہ مزہ آ رہا ہے میں نے یہ نہیں بنایا تو میں انجوائے کر رہا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرتا ہوں کہ ہماری پچھلی ریسپیوں کو پسند کیا ہے اس کو بھی آپ پسند کریں گے اور گھر پہ بنا کے ضرور ٹریک ویڈیو تکھنے کے شکریہ اللہ حافظ موسیقی اسلام علیکم یوئرس میں ہما سلطان اور آج میرے کچن میں بنے ہیں بہت ہی مزہ دار سے بیف پائے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کے بہت ہی تیسٹی بنے ہیں اور بہت ہی رونک والے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زوردش لگ رہے ہیں یہ درم گرم نان کے ساتھ آپ اسے کھائیں گے تو بس مزہ آ جائے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہوں کیسے بنے ہیں بیف پائے لیمن ڈالوں گے اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا نان کے ساتھ میں اس کو ٹیسٹ کروں گے یہ دیکھیں بوٹی کتنی اچھی گلی بھی آرام سے ٹوٹ رہی ہے جس میں ڈرمان رہی ہیں بہت ہی تیسٹی بنے ہیں یہ بیف پائے آپ لوگ بھی اسے اپنے خر پر بنا کر ضرور ٹرائے کریں اور سردیوں کو انجوائے کریں تو یہ بہت ہی مزہ دار سے بیف پائے بنانے کے لیے جانے چیزیں چاہیے اور اسے میں نے کس طرح سے بنے ہیں تو چلے پھر میں آپ کو بتاتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لاز سبسکرائب کا بٹن ڈبائیں اور بڑابر میں جو بھی بیل کا آئیکن ہے اس کو دبانے سے میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو سپری میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز دیں بیف پائے بنانے سٹارٹ کر رہی ہوں بسم اللہ الرمان رہیم دو عدد میری بیف کے پائے لیے ہیں یہ میرے پاس چھوٹی سی دے ہے اس کو میں اچھی طرح سے گوش کر لیا ہے دو عدد اس میں نلیاں ڈال رہی ہوں بانگ 1.5 kg بانگ اور یہ نروٹھے بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں اس سے پائے بانگ اور نلیاں استعمال کریں بانگ کا استعمال کریں یہ نروٹھے ڈالیں تیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس میں مسائلے ڈالوں گی پہلے سابت کرونے اسے مسائلہ ڈالوں گی اس میں آٹھ دس کالی مرچے ہیں آٹھ دس لونگے ہیں تین بڑی لائچی ہیں دو دارچینی کے پیس ہیں اور دو دیز پتے ہیں یہ ڈالوں گی اس میں ڈائی ٹیبل سپون لساندرک کا پیسٹ ہے دو بڑی پیاز ہیں ان کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے یہ ڈالوں گی اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ورنہ آف ٹی اسپون ہلتی اب اس میں پانی ڈالوں گی پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے ٹوپ جائے اس کو میں مکس کر دوں گی اس میں اوبال آ جائے گا پھر مسکر چولا ہلکا کر دوں گی پائے میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اچھے سے پکنا شروع ہو گئے ہیں اب میں چولا ہلکا کر رہی اور چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میں اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی تاکہ یہ بہت اچھے سے پائے گل جائے اس کے بعد پھر میں آگے کا پروسیزہ آپ کو دکھا دیں تھوڑا سا میں ٹھکنا کھلا رکھوں گی پانچ گھنٹے کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا پائے ان کو گلنے کے لیے ہلکی آنچ پر اب میں اس کو چیک کر دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائے بہت اچھے سے گل گئے ہیں میں آپ کو چیک کر آتی ہوں یہ دیکھیں آرام سے ٹوٹ رہی ہے اس کی اور بہت اچھے سے گل گئے ہیں اب میں اس کا مسالہ تیار کروں گی بسم اللہ الرمان رہی ہاف کپ میں نے آئیل لیا ہے یہ ڈاگیں گے اس میں آئیل تھوڑا سا کرم ہو جائے پھر میں پیاس چامل کروں گی یہ دو بڑی پیاس لی دھی میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے یہ ڈاگیں گے اس میں پیاس کے پیسٹ کو آئیل میں اس کو اتنا پیاس کرنے کے اس کا کلر چینج ہو جائے پیاس کو میں نے فرائی کر لیا ہے پانچ منٹ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون لسان اترک کا پیسٹ ڈال لیوں گونیں گے اس کو لسان اترک کا پیسٹ ڈال کے میں نے ایک منٹ اس کی بنائی کر لی اب اس میں مسالے شامل کروں گی ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون میں نے بوائل کرتے پک بھی ڈالا تھا اور کم لگے گا تو پھر میں باد میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون لائل میٹس پورڈر مرچیں آپ اپنے ہزاپ سے ڈال لیجی گے جتنے آپ کیاں کھائی جاتے ہیں ایک ٹی سپون کشمیری لائل میٹس پورڈر ایک ٹی سپون جائی فل جو بطری ایک ٹی سپون چھوٹی الائجی کا پورڈر مسالے کو پھونیں گے مسالے کی اچھی سی بنائی کروں گی میں مسالے کی چار سے پانچ منٹ میں خوب اچھی طرح سے بنائی کروں گی خوب اچھا پھٹا پھٹا مسالہ ہو جائے مسالے کی میں نے اچھی سی بنائی کر لیا خوب اچھا سا بن گیا ہے پھٹا پھٹا ہو گیا ہے بالکل ہاف کپ میں نے براؤن پیاز لیا ہے اس کو میں نے حوان دستے میں کوٹ لیا ہے مکس کریں گے اس کو ہاف کپ میں نے دہی لیا ہے اس کو میں نے پھٹ لیا ہے یہ ٹارنگی تھوڑا تھوڑا اب اس کی بنائی کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے میں دہی شامل کرتی ہوں اس میں ایک ساتھ ٹال دیتے ہیں تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایک دم گائٹ ہو جاتا ہے بلکھو گریہ گی اس کے دہی شامل کرنے کے بعد میں اس کی بنائی کروں گی خوب اوائل وغیرہ نکل کے آجائے اس کا دہی ڈالنے کے بعد میں نے مسالے کی اچھی سی بنائی کر لیا چار سے پانچ فرنٹ اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا مسالہ بن گیا ہے اب اس کو میں پائے میں شامل کروں گی مکس کریں گے اس کو مسالہ ڈالنے کے بعد میں اس کو پکاؤں گی اس میں اُبال آ جائے گا تو پھر میں ہلکی آج پہ اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے رکھوں گی شوربہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا ہے ابھی تھوڑا یہ اور پکے کا تو تھوڑا سا اور کاڑا ہو جائے گا پائے کی گریوی ایسی ہونی چاہیے بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے مسالہ شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اس میں اُبال آ گیا ہے 20 سے 25 منٹ کے لیے ہلکی آج پہ میں اس کو پھر سے رکھ دوں گی تاکہ اچھا سا فلیور آجا ہے پائےوں کا مسالہ کے ساتھ 20 سے 25 منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں 20 سے 25 منٹ کے لیے میں نے اس کو پکھنے کے لیے پکھنے کے لیے اب میں چیک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے ہو گئے ہیں پائے میں گریوی بھی تھوڑی کاری ہو گئی اس کے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے اس میں پھلا کے ڈالیں گے اس میں دو ٹی بل سپون گھڑا بہت اچھی خوشبو آئے گی اس سے مکس کر دیں گے اس کو گرم مسالہ اور کیوڑا ڈال کے میں نے مکس کر دیا دو منٹ کے لیے پھر سے میں اس کو پکھر کر لیا اور اس کے بعد ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں بیف پائے تیار ہو گئے ہیں ہم میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبادست لگ رہے ہیں بہت ہی تیسٹی بنے گی بہت ہی اچھی خوشبو آئے ہیں اس کے جی تو یہ تھے ہمارے بہت ہی مزیدار سے بیف پائے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں سردیوں میں پائے بیسے بھی بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں آپ اسے گرم گرم نان کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی تیسٹی لگتے ہیں بیف پائے میں نے ڈش آؤٹ کر دیا اوپر سے کارنش کروں گے ادرک سے کارنش کروں گے آپ لوگ بھی اسے اپنے گھر پہ بنا کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب لوگوں کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ آپس موسیقی السلام علیکم ویورز میں ہوں مر سلطان آج میری کچھنے پر یہ بہت ہی مزیدار سی ڈیسٹرنٹ اسٹائل مٹن کڑائیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبرتس لگی ہے یہ بہت آسان طریقے سے میں اس کو بنایا ہے اور اس کا آرومہ تو ایسا آ رہا ہے کہ نہ کوئی بتا نہیں سکتی جو آپ اس اپنے گھر پر بنائیں گے تو بس مزے آ جائیں گے گھر والوں پر اسی طرح سے ریسٹرنٹ میں سرک کی جاتی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے بہت آسان طریقے سے میں اس کو بنایا ہے گرم گرم نان کے ساتھ شیرمال کے ساتھ کھائیں گے تو بس مزے آ جائے گا ایت کی دعوتوں کے لیے تو یہ بیسٹ ہے اپنے گھر پر ایت کی دعوتوں میں بنائیں سب مہمان بہت شوق سے کھائیں گے اب آپ کو بلکل بھی ریسٹرنٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہی بہت ہی مزیدار سی ریسٹرنٹ اسٹائل کی مٹن کڑھائی بنا کر ضرور ڈرائی کریں تو یہ بہت ہی مزیدار سی مٹن کڑھائی بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیئیں اور اسے میں نے کس طرح سے بنائیں مٹن کڑھائی بنانے کے لیے میں نے یہ مٹن لیا ہے پہلے ہم مٹن کو گلائیں گے مکس کر دیں گے اس کو یہ دیکھیں مٹن اچھی طرح سے دوب گیا ہے پانی میں اب اس کو میں کبر کر کے رکھ دوں گے لو میڈیم آج پہ ایک گھنٹے کے لیے تاکہ مٹن خوب اچھا سا تینڈر ہو جائے مٹن کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے لو میڈیم آج پہ گلانے کی بھی رکھا تھا بیچ بیچ میں میں نے ایک دو دفعہ چمسہ بھی کلایا تھا یہ دیکھیں یہ اتنا اچھا گل گیا ہے یہ دیکھیں آرام سے ٹوٹ رہے ہیں بوٹے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے ہاف کے جی ٹیمارٹر شامل کروں گے اس کی میں نے اسکین ہٹا دیا اور گول گول سلائس میں کٹ کر دیا یہ ڈالوں گے اس میں ایک کلو مٹن میں آدھا کلو ٹیمارٹر بھلکل صحیح رہتے ہیں دو ٹیپیل سپون لسن اترک کا پیسٹ یہ جائے گا اس میں ایک تیسپون نمک شامل کروں گے اس میں اس طرح ڈالیں گے پھیلا کے دو ہری مرچیں اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا یہ ڈالوں گے اس میں ریسٹورنٹ والے پہلے سے مٹن کو گلا کے رکھتے ہیں جب بھی آرڈر آتا ہے تو اس طرح سے آخر میں اس کو ٹیمارٹر بغیرہ کے ساتھ اس کو تیار کرتے ہیں فریش مٹن یا بیٹ جو بھی ہوتا ہے چکن وہ گلاوہ رکھا ہوتا ہے پٹا پٹ اس کو تیار کر دیتے ہیں ہلکی آنچیں پندر منٹ کے لئے میں اس کو کور کر کر رکھیں اس کے بعد میں میں آگے کا پرسس آپ کو دکھاتے ہیں پندر منٹ کے لئے ہلکی آنچیں میں نے رکھا دیا تاکہ ٹیمارٹر اچھی سے سوفٹ ہو جائے ہمیں چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے ہیں تو ٹیمارٹروں کو میش کر دیں گے اس طرح سے اور تھوڑا سا اس کا پانی ڈرائے کریں گے اس طرح سے اس کو میش کر دیں گے چھلکہ اتار کے ڈالائے میں نے تو دیکھیں چھلکہ اتارنے کی بھی زورت نہیں پڑی آرام سے بس میش کر دیں سوفٹ ہو رہے دیں اتنی آسان طریقے سے میں بنا رہی ہوں بہت آسانی سے بن جاتی ہے بہترین کسیم کی ریسپرینٹ اسٹائی کی اگر آپ آدھا کلو مٹن کی یا بیٹ کی یا چکن کی بنائیں تو اس کے حساب سے میں ساری چیزیں ڈالیے گا بلکل پرفیکٹ بنتی ہے یہ ٹیمارٹروں کو اچھے سے میش کر لیں گے بس مٹن کڑائی کو میں نے چار سے پانچ منٹ بھون لیا ہے دیکھیں ٹیمارٹروں کو بھی میش کر دیا ہے میں نے پانی بھی ٹرائے ہو گیا اس کا اب اس میں شامل کروں گی ہاف کپ آئل اس طرح مٹن کڑائی بنانے سے مٹن کا کلر بھی خراب نہیں ہوتا دیکھیں بلکل بھی کالا والا نہیں ہوا ہے مکس کریں گے اس کو شکل دیکھیں ابھی سے ہی کتنی اچھی لگ رہی ہے ابھی اس میں نہ مسالے شامل ہوئے ہیں یا نہ کچھ ہوا ہے بھی اب اس میں مسالے شامل کروں گی نمک میں نے پہلے ہی شامل کر دیا تھا ایک ٹی سپون کٹی لائل میچ اور ٹی سپون کٹی بھی کالی میچ ایک ٹی سپون بھونہ کٹا زیرہ ایک ٹی سپون بھر کے میں نے لیا ہے کٹاوہ دھنیا یہ جائے گا اس میں بھونیں گے اس کو چھوڑی سے بھنائی کریں گے اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کتنی مزے کی لگ رہی ہے شکل کتنی اچھی آ رہی ہے اس کی بلکل بھی کالا نہیں ہوا ہے مطن دیکھنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے بلکل فریش فریش اویل اور مسالے شامل کرنے کے بعد میں نے تین سے چار منٹ اس کی بھنائی کر لی ہے دیکھیں کتنا اچھا سس کا مسالہ بن گیا ہے جب اسے نان سے کافتان سے روٹی سے چپاتی سے کھائیں تو تھوڑا مسالہ بھی ہونا چاہیے کوارٹر کپ دہی شامل کروں گی اس میں فیٹ کے ڈالیں گے دو دکھوں میں لو میٹیم فریم پہ میں اس کی بھنائی کر رہی ہے مکس کر دیں گے پہلے پورا دہی اگر ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں تو پوری بائٹ ہو جاتی ہے کڑھائی اور ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا یہ دیکھیں پہلے مکس کر دیں تھوڑا سا ڈال کے آدھا ڈال کے یہ بیگنرز اور بیچلرز کے لئے میں ٹپ بتا رہی ہیں بہت آرام سے بنے کی پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب یہ باقی بھی ڈال دیں گے میڈیم آج سے آپ نے اس کی بھنائی کروں گی دہی ڈالنے سے ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور ٹیماٹروں کی کھٹاز جو ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے دہی شامل کرنے کے بعد دو تین منٹ پہلے اس کی بھنائی کر لیے دیکھیں مسالہ کتنا اچھا سا ہو گیا ہے آئل بھی نکل کے آگیا ہے اس کا اب اس میں شامل کروں گی میں کوٹر ٹیسپون گرم مسالہ پاورٹر اس طرح پھیلا کے ڈال دیں گے ایک ٹیسپون کسوری میسی ہے یہ ڈالنے ہاتھ میں مسال کے اس طرح سے مسال کے ڈالیں گے پانچ پہلے بڑی بھالی ہری ملچے دی ہیں اور یہ جولین ادھرک ہے یہ ڈالوں گے تھوڑی سی ادھرک ڈالیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ کڑھائی لگ رہی ہے ابھی آپ دیکھیں اس کی شکل کتنی زہدرین لگ رہی ہے مکس کر دیں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے ہلکی آج پہ کبر کر رہی ہوں اس کو میں تاکہ لاسٹ میں جو میں نے چیزیں ڈالیں اس کا اچھا سا flavor آج ہے اس کے بعد میں ڈشاؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں مٹن کڑھائی تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈشاؤٹ کر دیں یہ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ شکل سے ہی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے اس کا ارومہ تو ایسا آ رہا ہے کہ نہ کوئی بتا نہیں سکتی جو آپ اس اپنے گھر پر بنائیں گے تو بس مزے آ جائیں گے گھر والوں کے ایڈ کی دعوتوں میں بنائی ہے مٹن کڑھائی بہترین بنے گی اور سب مہمان بہت شوق سے کھائیں گے اور بہت خوش ہو کے کھائیں گے جی تو یہ تھی ہماری بہت مزیدار سی ایڈ سپیشل مٹن کڑھائی بہت ہی تیسٹی بنی ہے بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے گرم گرم نان کے ساتھ کھرمال کے ساتھ تاپتان کے ساتھ کھائیں گے بہت آسانی سے بن جاتی ہے میں نے بیگنر کو بیچ بیٹس کے لیے بھی بنایا ہے بہت آسان طریقے سے ہر کوئی اسے بنا سکتا ہے جسے کھانا نہیں بھی پکانا آتا وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ بنایا ہے مٹن کڑھائی میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اوپر سے میں نے اس کو گارنچ کر دیا ہے جولیا ندرت کے ساتھ آپ اس کی فائنل لکھ دیکھیں کتنی کورترز لگ رہی ہے اسی طرح سے ریسٹورن میں سرپ کی جاتی ہے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبکرائب کرنے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملی ویڈیو کو فائنلین فرنس میں شیئر کرنا مطلب ہے وہاں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ میں ہما سلطان آج میرے کچن میں بن رہا ہے بہت ہی آسان دے کی سٹائل چکن کورما بہت آسان طریقے سے میں اس کو بناوں گا جسے بیگنرز بیٹلر سب لوگ بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور ضائقہ بلکل دے والا ہوگا یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اتنا اچھا ہے اس کا آرومہ آ رہا ہے پورا میرا لاؤنڈ کیچن میں ہے گریب سے خوشبو سے بلکل وہ ایسا بنائے جیسے ہم لوگ شادیوں میں کھاتے ہیں کیٹرنگ پر ملتا ہے کورما اور نہاری میں آئل تھوڑا زیادہ ہوتا ہے جب ہی دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور ٹیسٹ رہا بھی مزا آتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو آئل زیادہ نہیں کھا تھا وہ پوڑا سے نکال دیں ہٹ آکے کھا لیں تو یہ بہت ہی مزیدار سا چکن دے گی کو بنانے کیلئے جو ہمیں چیزیں چاہیے اور اس سے میں نے کس طرح سے بنائے تو چلے پھر میں آپ کو بتاتے ہیں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ چھوٹی دے گھ لی ہے اس میں بناؤں گی میں 250 گرام میں نے یہ دہی لیا ہے یہ ڈالوں گے اس میں جس میں رہمان رہی دو ٹیبل سو لسانہ درک کا پیسٹ ہے یہ ڈالوں گے اس میں چار میں نے چھوٹی الائچییں لی ہے چھے لاؤں گے آٹھ کالی مرچیں ایک بڑی الائچی ایک دارچین کا ٹکڑا اور یہ دو تیز پتے ہیں یہ مسالے جائیں گے اس میں مسالے جائیں گے اس میں ایک ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون کشمیری لائلنج بڑا اچھا کلر آتا ہے اس سے ایک ٹیسپون لائلنج پاورڈر کارٹر ٹیسپون ہلوی اور ورن ہاف ٹیسپون دھنیا پاورڈر یہ جائیں گے مسالے اس میں نمک درے چاو اپنے گھر کے ساتھ سے ڈالی گے جتنے آپ کے کھائی جاتے ہیں مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو اب اس میں میں نے آئیل شامل نہیں کیا ہے تمام چیزوں کو دھائی کے ساتھ میں نے مکس کر دیا ہے اب اس کو میں چولے پہ رکھوں گی چلیں میں آج یہ کا پاسٹس آپ کو دکھاتے ہیں دیکھ کو میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے چولہ جلا دیا ہے میں نے کوارٹر کپ پانی ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا کوارٹر کپ میں نے اس میں پانی شامل کر دیا مکس کر دیں گے اس کو اور تھوڑا سا اس کو پکائیں گے اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس میں اوبال آجائے پھر آگے کا پروچس میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس میں اوبال آگیا ہے مکس کر دیں گے اس کو اس طرح سے اب اس میں شامل کروں گے ہاف کپ میں کوکنگ آئیل یہ ڈالیں گے اس میں کورمے میں آئل تھوڑا زیادہ جاتا ہے تو میں نے ہاف کپ لیا ہے اب اس کی خوب اچھی سی بھنائی کریں گے خوب آئل وغیرہ نکل کے آجائے مسالہ اچھا سا بھون جائے چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس کو بھوننے میں لو میڈیم آچوے میں اس کی بھنائی کروں گے خوب کلر اور مسالہ خوب اچھا سا ہو جائے پانچ سے چھ منٹ میں نے مسالے کی لو میڈیم آچوے بھنائی کر لیے اس کا کلر دیکھی کتنا زبدست آیا کتنا اچھا گولڈن گولڈن کلر ہے جیسے کورمے کا ہوتا ہے اور مسالے کا ٹیکسر دیکھیں اب اسے کتنا زبدست لگ رہا ہے چکن شامل کریں گے چکن ڈالتے ہیں اس کی بھنائی کریں گے 750 گرام میں نے یہ چکن لی ہے یہ ڈالیں گے گریوی بھی میں نے چکن شامل کر دی ہے اب اس کی اتنی بھنائی کریں گے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اسی وقت میں خوب اچھی سی بھنائی کر لیے بھنائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے چکن ڈالنے کے بعد 4 سکم آج کلٹ میں نے خوب اچھی سی بھنائی کر لیے میریم آج پر خوب اچھا سا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور جو جہاں مسالہ اور چکن کے ساتھ کچھا زبدست لگ رہا ہے اب اسے اس کی شکل کتنی اچھی آئی ہے اب اس میں پانی شامل کروں گے دو کپ پانی شامل کروں گے اس میں مکس کر دیں گے اس کو پانی ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا لو میڈیم فلیم پہ رکھ رہی ہیں اس کو 20 منٹ کے لیے تاکہ چکن اچھی سی ٹینڈر ہو جائے اس کے بعد پھر میں آگے کا پروسیس آپ کو دکھاتا ہوں چکن کو میں نے لو میڈیم آج پہ 20 منٹ کے لیے رکھا تھا گلانے کے لیے 20 منٹ ہو گئے میں چیک کرتی ہوں میں چیک کر آتی ہوں چکن کو آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بہت اچھی سی گل گئی ہڈی چھوڑ دیتی ہے بوٹی اب یہ اور گل جائے گی 6-7 منٹ میں نے اس کی بنائی بھی کری تھی 20 منٹ اس کو میں نے پکایا اب یہ 10 منٹ مزید اور پکاؤں گی اور چیزیں شامل کرنے کے بعد تو بڑی اچھی سی ٹینڈر ہو جاتی ہے اب اس میں شامل کروں گے آپ کا براؤن پیاز میں نے ریڈی میڈ والی پیاز دی ہے اس کو چورا کر لیا ہے اگر آپ کے پاس براؤن پیاز ریڈی میڈ والی نہیں ہے تو 250 گرام پیاز کو براؤن کر کے اس کو چورا کر لیا گا یہ ڈالنگے اس میں کورمے کو خوشبودار بنانے کے لیے کچھ مسالے شامل کروں گے اس میں 1.4 ٹی سپون الائچی پاورڈر 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر 1.5 ٹی سپون جائپل جوادری کا پاورڈر بڑا اچھا ٹی سپونی آگے بڑا اچھا خوشبودار کورما بنے گا دے گی کورما جو بنتا ہے اس میں یہ لاسٹ میں ہی چیزیں چامل کی جاتے ہیں تاکہ اس کی لپ بھی اچھی آئے اور دیکھنے میں بھی بلکل دے گی سٹائل کورما لگے خوشبودار کورما بنے گا خوب خوشبودار کورما بنے گا خوب خوشبودار نکل کے آئے گی لاسٹ میں ڈالنے سے مکس کر دیں گے اس کو براون پیاز چورا کر کے ڈالیے اسے بڑا أچھا دانتار کورمہ بنے گئی یہ دیکھیں تمام چیزیں ڈال کے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اب اس میں ڈالوں گی میں کیورا وان ہےاپ ٹیبل اسپون کیورا وارٹر شامل کر رہی اس میں میں بڑا اچھا خوشبودار کورمہ بنے گئی اس سے مکس کر دیں گے اس کو تمام چیزیں ڈال کے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے ہلکی آنچ سے دس منٹ کے لیے پھر سے کور کر کے رکھ جائے تاکہ لاس��وں سے چیزیں ڈالیں اس کا اچھا سا پلیور آجائیں سمجھ چلیں دس منٹ کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اور دش آؤٹ کر کے دکھاؤں گا کورمے کو میں نے دس منٹ کے لیے ہر جہاز پر رکھا تھا اب میں چیک کر دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ یہ دیکھیں تیکسچر بھی بلکل زبردست ہو گیا ہے مسالہ دیکھیں کتنا اچھا دانے دار ہے اس کا بلکل لگ رہا ہے نا دیکھیں سٹائل دانے دار کورمہ چلیں اب ڈیش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں بہت زبردست صدیگی سٹائل کورمہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اتنا اچھا اس کا آرومہ آ رہا ہے پورا میرا لاؤنگ کیچن میں ہے کریس کی خوشبو سے بلکل وہ ایسا بنائے جیسے ہم لوگ شادیوں میں کھاتے ہیں کیٹرنگ پر ملتا ہے ریسٹورنڈ میں ملتا ہے بلکل وہی والا بہت ہی اچھی خوشبو دار کسیم کا یہ دیگی کورمہ بنایا ہے بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے اور ٹیسٹ تو اس کا لا جواب دے آخر میں اس میں میں نے جائکل جوہدری الائچی کا پاورڈر اور میں نے کیورا ڈالا تھا اس سے بہت اچھا زائقہ بھی ہو جاتا ہے اور اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے دیکھنے میں ہی دیکھیں کتنے مزے کا لگ رہا ہے جی تو یہ تھا ہمارا بہت ہی مزے دار سا چکن دیگی کورمہ بہت ہی دیسٹی بنایا ہے بہت ہی خوشبودار اور اس کا ٹیکسچر آپ دیکھیں بلکل دیگوالا لگ رہا ہے اور میں نے اتنی آسان طریقے سے بنایا ہے جسے بیگنر پیچر سب لوگ بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی لذیذ کسیم کا کورمہ بنے گا بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے گرم گرم نان کے ساتھ شیر مال کے ساتھ تاپتان کے ساتھ کھائیں گے نا تو بس مزا آ جائے گا آپ لوگ بھی یہ بہت ہی مزیدار سا چکن دیگی کورمہ بنا کر ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ سب گھر والے بہت شاک سے تھیں گے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہاں نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ویڈیو کو فیملی ان ٹرنٹس میں شیئر کرنا مد بھولئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورڈز میں ہما سلطان آج میرے کچھ نے بنایا بہت ہی مزیدار سا اید سپیشل میں شیر خرمہ شیر خرمہ کا کریمی ٹیکسر دینے کے لیے میں نے اس میں استعمال کیا ہے کنڈینس مل اس سے بڑا اچھا کریمی ٹیکسر بھی آتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کا ہو جاتا ہے یہ شیر خرمہ کا ٹیکسر دکھاتی ہوں میں کتنا زبردست ہے کریمی کریمی اور یہ دیکھیں تھکنس بھی بالکل اس کی پرپیکٹ ہے یہ دیکھیں نئی سیکھنے والی لڑکی ہیں اید والے جن اپنے گھروں پہ یہ بنائیں اور اپنی امی ابو گھر والوں کو بنا کے مزیدار سا یہ کریمی ٹیکسر والا شیر خرمہ کھلائیں سب گھر والے بہت خوش ہوں گے جب اسے کھائیں گے اور آپ کو یہ نام بھی دیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سا سب سے پہلے میں نٹس پرائی کروں گی دو ٹیبل سپون پین میں میں گھیر ڈالوں گی آپ ہلا کے ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کشمیش لی ہے میں نے دو ٹیبل سپون کٹے ہوئے پستے چار میں نے چھوارے لیے اس کو لمبائی میں کٹ کر لیا اس طرح سے ٹو این ہاف ٹیبل سپون کٹے ہوئے بادام اور دو چھوٹی لائکی ہے اس کا موں کھول لیا ہے اس کو گھی میں فرائی کروں گی لو میڈیم آچوے میں اس کو فرائی کروں گی اس کا اچھا سا آرومہ آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس کو نکال لوں گی فرائی کرنے سے نٹس بہت اچھا فلیور بھی آتا ہے اور نٹس بھی بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کرنچی کرنچی سے ہو جاتے ہیں ڈرائی فروٹ ہمارے اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اس کا آرومہ آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی یہ ڈرائی فروٹس میں نے نکال لی ہیں فرائی کر کے پین میں ایک ٹیبل سپون گھی ڈالوں گی یہ ہاف پیکٹ میں نے سوائیوں کا لیا ہے ایک سو بیس گرام کا سوائیوں کا پیکٹ تھا تو میں نے یہ آدھی لیا ہے ساٹھ گرام یہ ڈالیں گے اس کو میں نے توڑ لیا ہے گھی میں فرائی کریں گے اس کو ہلکی آنچ پہ دو منٹ میں اس کو فرائی کروں گی اچھا سا تیسٹ ہو جاتا ہے شیر خورمے کا اس طرح فرائی کر کے ڈالنے سے دو منٹ ہو گئے اس کو فرائی کرتے ہوئے ہلکی آنچ پہ اب میں اس کو نکال لیتی ہوں اور پھر میں آگے کا پروسس آپ کو دکھا دوں شیر خورمہ بنانے کے لیے ایک لیٹر میں نے فل کریم ملک لیا ہے اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا اس میں اُبال آ جائے گا تو پھر میں آگے کا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں دودھ میں اُبال آتا جا رہا ہے یہ دیکھیں دودھ اُبال آ گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے یہ سمائیاں میں نے فرائی کر کے رکھیں یہ ڈالوں گے اس میں یہ ڈرائی فروٹس میں نے فرائی کیا تو یہ ڈالوں گے اور تھوڑے سے بچا لوں گے اوپر گارنیشن کے لیے یہ تھوڑے سے میں نے بچا لیے اوپر گارنیشن کے لیے درائی فروٹس میں ڈالوں گے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے ہلکی آج پہ میں اس کو رکھ رہی ہوں پکانے کے لیے تاکہ سمائیاں اچھی سے سوفٹ ہو جائیں اور دودھ بگاڑا ہو جائے گا سمائیاں سوفٹ ہو جائیں گے دودھ بگاڑا ہو جائے گا تو میں آگے کا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں اور اس میں چمچہ چلاتی رہوں گے دودھ میں سمائیاں شامل کرنے کے بعد میں نے پندر منٹ کے لیے ہلکی آج پہ اس کو پکانے کے لیے بیٹھ بیٹھ میں اس میں چمچہ بھی چلا دیا تھا میں نے اور میں اپنی نئی سیکھنے والی بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے پتا چلے گا کہ سمائیاں سوفٹ ہو گئیں ہیں اچھی سے پک گئیں ہیں جب سمائیاں سوفٹ ہو جاتی ہیں تو یہ اوپر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بگز بھی بن رہا ہے اس میں اور یہ بہت اچھا دودھ بھی پک رہا ہے سمائیاں بھی سوفٹ ہو گئیں ہیں اور بہت اچھی سے یہ پک گئیں ہیں یہ اس کی پہچانے کے سمائیاں اچھی سے پک گئیں ہیں اور یہ دیکھیں آپ کتنی زبردست ہے تھکنیس اس کی بلکل پرپیکٹ ہے سوڑا چھنڈا ہونے کے بعد یہ اور گاڑا ہو جاتا ہے یہ سائیڈوں میں جو ملائی جم رہی ہے اس کو اسی میں شامل کر دیں گے اس طرح سے اب اس میں شامل کروں گی کوارٹر کپ کنڈینس ملک اگر آپ چاہیں تو چینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کنڈینس ملک ڈالنے سے بہت اچھا اچھا کریمی ٹیکچر آئے گا اس کا اور ٹیسٹ تو بتا نہیں سکتی آپ کتنا بڑھ جاتا ہے کوارٹر کپ کنڈینس ملک ہے اگر آپ چاہتے ہیں بہت اچھا کریمی ٹیکچر شیر خورمہ تو آپ کنڈینس ملک کا استعمال کریں کنڈینس ملک سے جو شیر خورمہ کا ٹیسٹ آتا ہے وہ چیمی سے نہیں آتا بہت زبردست لوک ہوگی دیکھنے میں اس کی ٹیکچر بہت اچھا ہوتا ہے کریمی کریمی اور ٹیسٹ میں تو اس کا جواب ہی نہیں ہوتا اتنے مزے کا بنے گا کوارٹر ٹیسپون الائیسی پاورڈر بہت اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا اس سے اس کا مکس کریں گے اس کو الائیسی پاورڈر و کنڈینس ملک ٹال کے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے نئے پکانے والی بیگنر و بیجلر سب لوگ بہت آسانی کے ساتھ مزے دار سا شیرو فرمہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹیکسٹر ابھی سے دیکھیں آپ کتنا زبردست ہے اس کا سمجھیں بھی نظر آ رہی ہیں اس میں ڈرائی فروٹس بھی نظر آ رہے ہیں اوپر سے بھی میں گارنش کروں گے ڈرائی فروٹس اس کے اندر جب پکتے ہیں شیرو فرمے میں ڈرائی فروٹس تو بہت مزے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا نئی سیکھنے والی لڑکی ہیں عید والے جن اپنے گھروں پہ یہ بنائیں چیر خرمہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر دیمیں یہ دیکھیں کتنا اچھا کریمی ٹیکسٹر کا ہے یہ اور ٹھکنس اس کی بلکل پرفیکٹ ہے سوائیاں بھی نظر آ رہی ہیں اس میں ایسا نہیں کہ سوائیاں نظر نہیں آ رہی ہیں ٹھکنس بھی بلکل پرفیکٹ ہے یہ دیکھیں شیر خرمہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا اوپر سے گارنش کروں گے یہ میں بچا لیئے درائی فروٹس دیکھیں شیر خرمہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا اوپر سے میں نے اس کو گارنش کر دیا ڈرائی فروٹس کے ساتھ اس میں چھوارے بھی تھے پستے کشمیش اور باداؤں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست شیر خرمہ بنایا ہے یہ بہت ہی کریمی کریمی ٹیکسٹر والا اور ٹیسٹ میں تو اس کا جواب ہی نہیں جی تو یہ تھا ہمارا بہت ہی مزیدار سا ایڈ اسپیشر شیر خرمہ بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے جسے بیگنر پیٹر سب لوگ بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی لذیذ قسم کا یہ شیر خرمہ بنے گا بہت ہی کریمی ٹیکسٹر والا آپ اس کی فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ جب آپ اسے ہیٹ کی ٹیبل پر رکھیں گے تو دیکھیں کتنے گھر والے خوش ہو کے کھائیں گے بہت آسان طریقے سے میں نے یہ شیر خرمہ بنایا ہے لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور پوچھ لیجئے گا میں ضرور اس کا جواب دوں گی جب آپ یہ بہت مزیدار سا کریمی ٹیکچر والا شیر خرمہ اپنی گھر پر بنائیں تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائی گا کہ کیسا بنائیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ دیش پسند آئے گی اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ویڈیو کو فیملین ٹرینڈز میں شیئر کرنا مد بھولیے گا ویڈیو دیتنے کا شکریہ اللہ حافظ